سلام علیکم دوستو انفورمیشن زون میں آپ لوگوں کو خوش آمدید دوستو امید کرتے ہیں آج آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات و واقعات میں دبدیلیاں ہوتی جا رہی ہیں اور زراد کے اندر بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہے دوستو اب جیسے جیسے نئے کیمیکلز آ رہے ہیں ویسے ویسے دوستو جڑی بوٹیوں کے حوالے سے بھی کافی ویریشن آتی جا رہی ہے پرانے کیمیکلز کے اگینسٹ انسیکس یعنی کیڑوں کی طرح جڑی بوٹیوں میں بھی قوت مدافعت دیکھی جا رہی ہے خاص طور پر کنڈیاری پالک پلانٹی آف ویڈی سائٹس کے اگینسٹ جو ہے وہ قوت مدافعت اختیار کر چکی ہے دوستو آج کی معلومات بھی کافی انشاءاللہ آپ کے لئے دلچسپ ہوگی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ آ سکیں دوستو اس وقت ہم آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف ویڈ کے خیت میں ہم اس وقت موجود ہیں یہ جو ہے خیت جو آپ کے سامنے اس وقت موجود ہے یہ دوستو اس وقت تھوڑی سی سٹریس کنڈیشن دکھا رہا ہے پتے جو ہے وہ گندم کے پیلے پڑ رہے ہیں اور اس کی نسبت یہ جو آپ کا فیلڈ ہے یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس میں پلاہت تھوڑی قدرے کم ہے تو دوستو سب سے پہلی بات جو آج کی ویڈیو کا جو اصل میسج ہے اس کو میں بعد میں ڈسکس کروں گا جو سب سے پہلے اس کو میں ڈشیئر کر لوں کیونکہ اب ہمارے سامنے چیز آئی ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں اس کے بعد تاکہ آپ لوگوں کو فائد دوستو اس وقت جو ہے آپ لوگ ویڈز کی اپلیکیشن سٹارٹ کرنے والے ہیں تو دوستو کوشش کرنی ہے سلف و سلف و رغان کا جو سپری ہے اس بندے نے یہ خوشک وطر میں جو نگو کیا تھا تر وطر میں سپری نہیں کیا جس کی وجہ سے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت آپ کو سٹریس ملے گا اور وہ پارٹس میں زیادہ ہے کیونکہ جہاں پہ ڈبل سپری پڑ جائے گی وہاں پہ ڈبل ڈوز ہو گئی اور وہاں پہ ویڈز کا جو ہے وہ ویڈز کے اوپر اس کا سٹریس نظر آئے گا لیکن پریشان نہیں ہونا بعض کمپنیز والے اس کے اوپر کہتے ہیں کہ آپ فٹی لیزر اپلائے کریں آپ ایمائنو ایسٹس اپلائے کریں جو چیزیں وہ ذمہ دار بھائیوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ لوگ ان روٹین استعمال کریں گے آپ لوگوں نے سٹریس نہیں لینا یہ جو ہے نا فصل آہستہ آہستہ جب پانی لگے گا اس کے بعد یہ خود ریکوور ہو جائے گی تو آپ نے پانی لگانا ہے جیسے آپ آپ کو ایویلیبیلٹی آپ فوراں لگائیں اس کو تو انشاءاللہ اس سے ریکوور ہو جائے گی باقی ایمائنو ایسٹس اور فٹی لائزر کا استعمال وہ آپ نے ایس پر روٹین کرنا ہے تو دوستو بات ہم کریں گے اپنے آج کے میسج کی طرف دوستو اس وقت چند جوڑی بوٹیاں جو ہیں وہ فیلڈ کے اندر بہت زیادہ اہم ہیں تو ذمہ دار بھائیوں کو جو گریجوئٹس ہیں گری کلچر کے ان کو جو دوسرے فرینڈز ہیں جو بھی آپ کو تعلق ہے ایزرات سے ان کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ جڑی بوٹیاں کون کون سی ہیں اور ان جڑی بوٹیوں کے کیا کیا جو ہے وہ مسائل آ رہے ہیں دوستو ہم بات شروع کریں گے لیکن دوستو یہ جو ویڈیو ہے یہ جو میسج ہے آج کے یہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ انتہائی جو ہے وہ فائدہ دیں گے سب سے پہلے بات کریں گے دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز کی شکل کی پیاز کی جو ہے وہ پیاز کے نسل کی یوں کہیں سکتے ہیں کہ اس سے مشابت دوستو ایک ہوتے اس کو بولتے ہیں ممکری یعنی کہ کچھ ویڈز ایسی ہیں جو دوسری فصل کی جو ہے وہ اس کی جسامت یا اس کی شکل اختیار کالے اس کو ممکری بولتے ہیں تو یہ جو پیاز کے اوپر جو کمپل ہوتی ہیں بلکل ہو بہو اس کی طرح ہوتی ہے اور نیچے جو ہے وہ پیاز کی شکل میں تو نہیں لیکن جڑ کا ایک مین گروو ہوتا ہے تو لہٰذا اس کو پیازی بولتے ہیں دوستو پیازی جو ہے یہ بھی براڈ لیوز میں آتا ہے براڈ لیوز ویڈز میں آتا ہے اس کے بعد دوستو میں بھی براڈ لیوز کی بات کر رہا ہوں اس کے بعد دوستو آتی ہے ہماری باری وہ ہے دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے سرسوں کا ساگ گوبی سرسوں کا ساگ کالی سرسوں کا ساگ تو کھایا ہوگا یہ سمپل رایا ہے تو براڈ لیوز ہے اس کے تو آپ کو آپ کو دور سے ہی سمجھ آجے گی کے لیوز جو ہیں اس کے کافی چوڑے ہیں تو لیکن وہ جو پیازی ہے وہ بھی برالڈیوز میں ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سرسوں یعنی رائے کا جو ہے وہ بودہ ہے لیکن کیونکہ یہ آؤٹ آف اٹس پراپر پلیس ہے لہذا ہم اس کو ویڈ کہیں گے کیونکہ یہ ہمارے گندم کے کھیت میں اگ گیا ہے اس کے بعد آجیں اس کے بعد دوستو ایک باریک بٹ ہیونگ دا نیرو لیوز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں باریک لیکن نیرو لیوز ہیں اس کو دوستو بولتے ہیں بلی بوٹی اس کے اس میں فلاورنگ تین طرح کی ہوتی ہے ایک وائٹ کلر کی ایک بلو کلر کی اور ایک ڈال سے کلر کی ہوتی ہے تو بلی بوٹی اس کو بولتے ہیں اس کی بھی جاڑا جاڑ آپ دیکھ سکتے ہیں لمبوتری جاڑ ہے اور کافی لمبی اور گہری جاڑ ہوتی ہے اس کی نیکس دوستو اس کے بعد ہماری جو آج کی جڑی بوٹی ہے وہ انتہائی نیٹوریس اور انتہائی بندنام زمانہ جی ہاں دوستو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بولتے ہیں کھبل گھاس دوستو یہ کھبل گھاس کی جڑی بوٹی ہے اور یہ جڑی بوٹی جو ہے یہ بھی انتہائی اہم ہے کیونکہ اس کے جو سرے ہیں میں اگر آپ کو تھوڑا سا دیکھاؤں ایک ہینڈ کے ویسے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ نوڈ ہے اور یہ جو ہے انٹر نوڈ ہے اس کے نوڈ کہ سروں پہ جو انٹر نوڈ ہیں یہاں سے جڑے نکلتی ہیں اور یہ میں آپ کو اس کا ایک پلان بتا دیتا ہوں کیسے یہ جانا یہ کر رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دوستو یہ جڑی بوٹی جو ہے یہاں سے اس نے جڑے نکال لی اس کے بعد آگے نیکسٹ یہ نوڈ آگئی یہ نوڈ جو ہے یہ جو نوڈ ہے اب یہ زمین کے ساتھ لگتی جاری اس نے یہی سے جڑے نکال کے اس کے اندر جو ہے نا وہ جو ٹچ کر جانا ہے جیسے مثال کے دور پہ اگر آپ اس کو دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جڑی بوٹی جو ہے یہاں سے نکلے اس کے بعد یہ جو نوڈ ہیں یہاں سے جڑے نکلیں گے پھر یہاں سے نکلیں گے پھر اس طرح سے یہ کارپٹ جو ہے نا وہ بشتا چلا جائے گا تو نیکس ہمارے آج کی ویڈ جو ہے نا وہ دوستو وہ ہے سینجی آپ دیکھ سکتے ہیں سینجی میں جو واضح ڈیفرنس ہے کریٹیکل ڈیفرنس جو نا وہ یہ ہے اس کے درمیان میں لپ سٹک کی طرح ایک ریڈ لائن ہوگی جب آمید ہے کہ آپ کو کلیر کٹ نظر آ رہا ہوگا یہ درمیان میں ایک لائن ہے that is that shows کلیر کٹ ڈیفرینشیشن between the weeds کہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ درمیان میں ایک لائن بنتی ہے یہ جو لائن ہے یہ دراصل سینجی کی علامت ہے تو دیسا try leaves ہوگی try foliate ہوگی thin leaves ہوں گے اس کے اور اس کی جو اگر جڑ کی بات کریں تو same as other broad leaves ایک لمبی ساری جڑ اور deep rooted ہوگی تو لہٰذا یہ جو ہے وہ billy wooty ہے تو آج کی یہ چوتھی weed میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں دوستو تو یہاں پہ کچھ اور weeds بھی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت آپ کو کوئی خاص difference نظر نہیں آرہا لیکن انہی جڑی ووٹیوں کے اندر اس وقت جنگلی جئی اور دمبی سٹی یعنی floris miner اور wild ore جو ہے وہ اس وقت آپ کو چھپی یہاں پہ نظر نہیں آرہی کیونکہ ان کی جو جسامت ہے ان کی جو situation that is similar to weed crop تو اس وجہ سے ہم اس کو یہاں پہ پہچان نہیں پا رہے ہاں اس کی پہچاننے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے ہم اس کو بولتے ہیں lock use تو دوستو اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پودوں کے ساتھ جو یہ جو clean کیے ہوئے دو نوڈز ہوتے ہیں white color کے ان سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ wild ore ہے یا نہیں ہے باقی دوستو رہا flaris miner کا تو flaris miner کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کی یہ جو آپ کو stem white color کا نظر آرہا ہے یہ جو white color کا stem نظر آرہا ہے اس white color کے stem کے اندر سے red color کا fluid نکلے گا تو دوستو red color کا fluid نکلے گا that will show یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں آپ کے جو ابھی تک میں نے آپ کو گنوائی ہیں وہ تھی broad leaves یعنی چوڑے پتوں والی اب ہم جو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جڑی بوٹیاں ان کو کہتے ہیں narrow leaves دوستو باریک جڑی بوٹیاں narrow leaves دراصل اس میں زیادہ تر جو monoterious ہے دنبی سٹی اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو tip ہے میں نے stem توڑا tip اس کی دوستو red color کی ہو رہی ہے that is the main and familiar most familiar identification factor کہ اس کی جیسے آپ اس کو پلیک کریں گے اس کے فوراں red color کا fluid نکلنا شروع ہو جاتا ہے اب دوست بات کریں گے کہ ہم اس دنبی سٹی کو پہچان یں گے کیسے تو دوستو بات یہ ہے وقت کے ساتھ ساتھ بندے کا experience ہوتا ہے اب اگر ایک دفعہ آپ اس کو اس طرح چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھ 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 آپ دیکھ سکتے اس کی tip جو ہے that is in red color تو یہ easily آپ تو آپ نظر آئے گا کہ یہ واقعی دنبی سٹی کا ہی پودہ ہے تو دوستو آج کی معلومات ہم یہی تک close کرتے آخر میں بات کروں گا کہ narrow leaves ہوں چاہے broad leaves ان کے لیے دوائیاں دو طرح کی ہیں ایک جو بھریک پتوں والوں کو کل کرتی ہیں اور broad leaves کو ہاتھ نہیں لگاتی دوسری broad leaves کو کل کرتی ہے narrow leaves کو ہاتھ نہیں لگاتی اور third category that is far both kind of beads اس میں مکس بنائے ہوئے ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے depending upon the concentration of the weeds present in your own field either these are having the major weeds having the broad leaves category or narrow leaves اگر آپ کے خیتوں میں چوڑے پتے والی زیادہ ہیں تو سپیسیفک چوڑے پتے والی اور اگر narrow leaves زیادہ ہیں دوم بھی سٹی زیادہ ہے آپ نے سمجھا کہ پچھلے سال جس field کا آپ نے بیچ رکھا تھا اس میں narrow leaves زیادہ weeds ہیں تو آپ نے spinoxidon یا clodinophob اس طرح کی زہریں استعمال کریں جو specific to narrow leaves killer ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی معلومات اور مزید معلومات کے ساتھ دوائیں خریدنے جائیں گے تو لوگ اپنے targets کو دیکھ آپ ریکمن ڈیشن دیں گے لہذا کوشش کرنی ہے کہ آپ نے specific target دوائی استعمال کرنی تاکہ expense کم سے کم ہوں اور production maximum ہو کیونکہ ایک تو بغیر ضرورت کے جو chemical سپریے کریں گے اس کا اپنا خرچہ ہوگا دوسرا وہ chemical آپ کی فصل پہ سٹریس ڈال لے گا تیسرا لیبر کا خرچہ تو لہذا production ریڈیوز ہو جائے گی overall production دوہ ہمیں یاد رکھیں اور میرا چینل انفارمیشن زون ضرور سبسکرائب کیجئے گا دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر ضرور کیجئے گا روک لیتی ہے آپ کی نسبات تیر جتنے بھی ہم پیچھ انکل میرے پیسے پیسے اے کون سے پیسے ہے چیزیں جو کھریدی ہیں اس کے پیسے انکل اے چیزیں ہم نے تجھ سے کھریدی کہاں ہیں ہم نے تو چھینی ہے یہ آپ لوگ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں کیا صحیح نہیں کر رہے ہیں جا جا کے اپنے باپ کو بلالیں ایک سہارا نامیہ باپ ہے نامیہ باپ ہے نگائے گا اللہ ہم اللہ ہم صل علی سیدنا و مولانا محمد سیدنا